ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگا تار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترن سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فولو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں دھیان لگے نمشکر ساتھیوں سواغت ہے آپ سبی کا study for civil services میں آج ہم دیکھنے والے ہیں جیوگرافی کا ایک بہت important topic جس کا نام ہے ہم ریکھا اب ہم ہم نت ہم نت کی جدی ہم بات کریں ہم نت کیا ہوتے ہیں تو ہم نت کو کہا جاتا ہے glacier تو آج ہم glaciers کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم ریکھا کیا ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ریکھا اونچی پروتوں میں وہ ریکھا ہوتی ہے جس کے اوپر عمومن پورے ورش برف جمعی رہ دی ہے یعنی پہاڑوں پر ایک ایسی اونچائی ہوتی ہے جس کے اوپر جاوگے تو سال کے کسی بھی مہینے میں آپ جاؤ وہاں پر آپ کو برف ملے گی ملے گی اسی ریکھا کو ہم بولتے ہیں ہم ریکھا سامان روپ سے یہ جو اونچائی ہوتی ہے قریب قریب 6000 میٹر تک ہوتی ہے یعنی اگر آپ پہاڑوں پر 6000 میٹر کے اونچائی سے اوپر جاؤگے تو وہاں پر آپ کو سال میں ہر مہینے میں برف ملے گی چاہے آپ جون میں جاؤ چاہے جولائی میں جاؤ اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا تو وہ تو ہو گئی ہم ریکھا اب ہم بات کریں گے جرہا گلیشئر کی تو گلیشئر کیا ہے ساتھیوں تو لکھا ہوا ہے پرتوی کی سطح پر وشال آکار کی گتشیل برف راشی کو گلیشئر کہتے ہیں جو اپنے بھار کے کارن پروتی دھالوں کا انسران کرتے ہوئے نیچے کی اور پروہ مان ہوتی ہے دیکھیں گلیشئر کوئی الگ چیز نہیں ہے بیسکلی جو جمی ہوئی برف ہوتی ہے یا جو جمی ہوئی ندی ہے جیسے ندی جہاں سے نگلتی ہے بیسکلی ہمارے میں اگر ہم بات کریں گے تو ایک اس کا بہترین ایگزامپل ہے نوبرا آپ نے سنا ہوگا نوبرا گھاٹی نوبرا گھاٹی جو ہے نوبرا ندی کے کنارے کی اور ہے اور نوبرا ندی کہاں سے نگلتی ہے سیاچین سے نگلتی ہے تو ساتھیوں نوبرا ندی جب جم جاتی ہے تب جنب ہوتا ہے سیاچین گلیشئر کا یعنی سیاچین گلیشئر ہی آگے جا کر کیا بن جاتا ہے نوبرا ندی بن جاتا ہے تو اس بات کو آپ لوگ دھیان لکھنا جمی ہوئی ندی کو ہی ہم بولتے ہیں گلیشئر اب یہاں پر کچھ مہتپونڈ گلیشئر سے جن کی ہم بات کریں گے ایمپورنٹ ہے دیکھتے جارہ پہلا ہے سیاچین جیسا کہ میں نے بتایا سیاچین بھارت کا سب سے بڑا گلیشئر ہے بھارت کا ہی نہیں بھی شکا کریم کریں چھہتر کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور اس تحتی کہاں ہے کاراکورم لدھاک میں ٹھیک ہے پھر ہے بیافو یہ بھی کاراکورم میں ہے پھر ہے چومو لگما یہ بھی کاراکورم میں ہے گنگو اتری تو بہت ہی پھیمہ سا اتراخن میں ٹھیک ہے پھر ہے ریمو یہ بھی لدھاک میں ہے ہسپر گلگت بالتستان جیمو نیپال میں ہے سکم میں ہے درانگ درنگ یہ ہمالے شریڈی میں ہے شفت ہمند یہ پوروی ہمالے شریڈی میں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پر کچھ اور بھی ان کے بارے میں جانکاری دی ہوئی ہے جیسے اگر ہم گنگو اتری کی بات کریں تو لکھا ہے چوک ہمبا شکر کے نیچے بنتا ہے اور یہ گومک بھی کہلاتا ہے ریمو کی بات کریں گے تو شیوک ندی میں یہی سے بیٹا ہے ہسپر کی بات کریں گے تو بشوکہ سب سے لمبا ہمند کرم یہی ہے جیمو کی اگر بات کریں گے تو پوروی ہمالے کا سب سے بڑا ہمند جہاں سے تیستہ ندی کو پانی ملتا ہے درانگ درنگ کی بات کریں گے تو ہمالے شریڈی میں ہے اور جمہو کشمیر کے کارگل جلے میں جاسکر رینج میں استحت ہے کارگل آپ نے سنا ہوگا شفت جو ہے پوروی ہمالے میں ہے نن اور کن پروت شکروں کی اونچائی بڑھاتا ہے اور اس کا جو پگھلا پانی ہے یہ ایک کریور ہے شروع اس میں جاتا ہے سونا پانی کی بات کریں گے تو لاہور اور اسپیٹی میں ہے یعنی بیسکلی ہمارچل میں ہے اور روتان درنگ درنگ میں ہے یہ ہمارچل پردیش میں اور پیر پنجاز شریڈی کا سب سے لمبا ہمند ہے آگے دیکھو آگے ہے ساتھیوں ملام ملام کہاں پر ہے ملام ہے اترا کھنڈ میں لکھا ہوا ہے گوری گنگا کا ندی کا مکھ شروت تدہ کمائیو ہمارے کا سب سے بڑا ہمند ہے ملام آگے ساتھیوں روپال روپال جو ہے وہی گریٹر ہمارے میں استعت ہے اور یہاں ہی سے جو ہے یہ اس کی جو استعتی ہے وہ اتر پورو کی طرف ہے پھر ہے گنگری یہ کہاں پر ہے ننکن پروس شریڈی میں ہمارے میں اور ننکن شکھر میں سب سے بڑا گلیشر یہی ہے پھر ہے بارہ شگری چند کھاٹی ہمارچہ پردیش میں ہے لاخل میں لکھا ہوا ہے ہمارے میں دوسرا سب سے لمبا ہمند چیتا چناب ندی کے جلکہ شروت بھی یہی ہے آگے ہے دمیر یا ننگا پروت کہاں پر ہے کشمیر میں ہے لیکن پی اوکے میں ہے دمیر پروتوں کو پروتوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے یہ بشو کے سب سے لمبے پروت ہے آگے ساتھیوں پنداری پنداری کہاں پر ہے اترا خند میں ہے اور یہ پنداری ندی کو جرم دیتا ہے پھر ہے چانگ کمدان یہ کہاں پر ہے کارا کورم میں ہے لکھا ہوا ہے لڈاک اس کی استطی ہے اور شیوک ندی کو پانی کی سپلہ یہی سے ہوتی ہے اور انتی میں اس میں کارا کورم میں استطیبال تو رو ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن کافی مہتھپور ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں سے پیپر میں نورملی سوال بن جاتا ہے ٹھیک ہے پی سی ایس جیسے اگزام میں یہاں سے جو سوال بنتے ہیں وہ چاہی ملانے کے لیے بنتے ہیں ایک طرف چار گلیشر دے دے گا دوسری طرف چار جو گلیشر ہے ان کی استطیق دے گا اور پھر اس میں جو ہے یہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ان کی صحیح لوکیشن کیا ہے یہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس میں سوال آتا ہے باقی سیاچین ہے بی آفو ہے یہ تو بہت زیادہ فیمس ہے گنگوتری وگرہ یہ تو بہت زیادہ فیمس ہے ان کے بارے میں تو آپ کو ویسے بھی جانکاری ہونی ہی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو مہتھپور جانکاری ملی ہوگی اور اگر آپ اس پیڈی ایف کو پرابت کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں تو ان دیئے گئے نمبرز پر کال کر کے آپ اس پیڈی ایف کو پرابت کر سکتے ہیں اور ہماری پیڈ گروپ جو کی پی سی ایس بی ایو اور آرو ای آرو کی ویکنسی کے لیے چل رہے ہیں ان میں ایڈویشن لے کر اپنی سفلتا کو سنشت کر سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کے آدم سے پوچھے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم موسیقی